غریب منی بجٹ ہے کیا کہیں گی آپ کیا آپ کے جذبات ہیں بڑا جذبات ہی دکھائی دے رہی ہیں نہیں نہیں ظاہر ہے میں تو اب ان کا تو تعلق عوام سے نہیں ان لوگوں نے تو بھوک دیکھی نہیں ہے یہ تو کبھی کسی غریب کیا انہوں نے کبھی کسی بس میں سفر کیا ہے کسی ٹرین میں سفر کیا ہے کسی چنگچی میں سفر کیا ہے ان کو پتہ ہے کہ پندرہ دن بعد جو تنخواہ ختم ہوتی تو اس کے بعد گزارہ کیسے ہوتا ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ پیڑا اتنے سے اتنا کیسے ہوتا ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ باپ اور ماں بچوں کے سامنے کیسے پریٹین کرتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھا لیا ہے ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا یہ تو جب سے پیدا ہوئے ان کے خوابے چل رہے ہیں عوام کو سادگی کا درست دینے کے بعد خود ان کے عاشقیں تام جھام گاڑیاں دیکھیں کہ عوام سادگی کرے کیوں اور میں ان عوام کی بات کر رہی ہوں ٹیم ہارٹنز والی عوام کی بات نہیں کر رہی پی ایسل والی عوام کی بات نہیں کر رہی کراچی دو دریا میں ایک ایک ٹائم کا پچاس پچاس ہزار کھانا کھانے والی عوام کی بات نہیں کر رہی جو میرے حلقے میں جو ابھی یہ کرنڈ ڈیفیسٹ اور یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ مجھ سے وہاں پر جا کر کوئی سوال پوچھے گئے تو اسے بولوں گی کہ کرنڈ ڈیفیسٹ ایسے ہیں یہ ہم لوگوں کا گردشی کرزہ ایسے ہے جس کی وجہ سے تم لوگ اس مسئبت میں مقتلا ہو جھوٹ بولتے ہیں عوام کو بنیادی سہولتیں تو دے نہیں سکتے کس لئے آئین کی تقریبات کر رہے ہیں ان کو شرم آتی ہے یہاں پر اور پیچھے جو غبی لوگ کھابے کھا کھا کے بیٹھے میں وہ لوگ ڈیسک بجھا رہے تھے عوام الیکشن سے اسی لئے بھاگ رہے ہیں کہ عوام ان کو جھوٹیں ہمارے گی کیونکہ ٹاماٹر اور رنڈے اتنے مہنگے ہیں کہ اب وہ اس کے قابل بھی نہیں رہے عساق ڈارف صاحب کو ٹائملی چلا جانا چاہیے تھا ایم ایف کے پاس کیا اس سے کوئی اثر ہوا ہے آپ سمیتی ہیں بھائی اس کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا جو چار سال قید و بند کی صعوبتیں کاٹ کے اپنے ایک آنٹ انفریز کی ہیں وہیں پر ہی رہتے ان کو آنا ہی نہیں چاہیے تھے جب کوئی کر نہیں سکتے وہ کہتے ہیں کہ کرسی ہے جنازہ تو نہیں کہ اتر نہیں سکتے جب نہیں کر سکتے تو مت کریں یہ کیا کہ ہماری مجبوری ہے آپ نے کہا کہ آپ ایم ایف کے پاس جاؤں آپ اپنا ٹیکس پورا دیتے ہو آپ ٹیلی کتنا ٹیکس دیتے ہو آپ ایک چینی لیتے ہو پتی لیتے ہو ایون ٹوت پیس لیتے ہو آپ اس کے اوپر بھی ٹیس دیتے ہو جو بڑے بڑے ٹیکس چور ان لوگوں نے اپنے پاس بٹھائے ہوئے اگر وہ اشرافی ہے تو پھر ہم بدماشی ہیں بدماش اس لیے ہیں کہ میں پہلے بھی بول چکی ہوں کہ اتنی مشکل حالات میں بھی جی رہے ہیں یہ بدباشی نہیں تو اور کیا ہے ہمیں تو مر جانا چاہیے تو بس آپ پتہ نہیں کیا ہوگا اب یہی ہوگا کہ عزتیں تو پہلے بھی نلام ہو رہی تھی چوری چھوپے ہو رہی تھی اب وہ سجیں گے بازار سجیں گے بچے پہلے وہ ہو رہے تھے اب خودکشی کریں گے اب باپ پہلے خود مر جاتا تھا اب وہ باقیوں کو بھی مار کے مرے گا کہ یہ مرو شداد پر زلہ میں آپ پتہ کر لے تحصیل شداد پر زلہ سانگر کہ ایک ہفتے میں چار خودکشی ہوئی ہیں کہ اس لیے کہ ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو یہ تو ان کے پاس ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ حکمران تھے جو کہتے تھے کہ ایک بکری کا بچہ بھی دریائے فراد کے کنارے مر گیا تو اس کا جواب مجھے دینا ہوگا یہ کہاں اتنے لوگوں کے جواب دے سکیں گے پیپلز پارٹی کے لوگ تو یہاں پہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بہرونے ملک سے آتے ہیں اللہ کی وہ کہتے ہیں کرنی کے ایک این آئی سی بی ڈی ایک اچھا مطلب وہاں پر جو وہ ڈاکٹرز بغیرے ایک اچھا نظام چل رہے ہیں ڈاکٹر عدیب رزمی ہیں اور اس کے پاس جو گمبٹ انسٹیٹوٹ ہے اس میں آتے ہیں بیرونے ملک سے جو بہت غریب ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں افغانی آتے ہیں جو گنڈا اور جتنی نائجیرین کنٹری ہے وہاں سے آتے ہیں خود تو یہ باہر جاتے ہیں نا شکریہ اس کہا جا رہا تھا کہ ان کے پاس مالشی ٹیم ہے بہترین مالشی ٹیم ہے یوں ٹیم تھی مالشی مالشی ٹیم بولا تھا مالشی نہیں تھا غلط سنے آپ نے وہ تیزی میں بولتے تھے تو آپ کو مالشی دیکھتا تھا مالشی ٹیم ہے مالشی ٹیم دیکھ لیں